آج ہم ٹائی فائیڈ کا علاج دیکھیں گے اس پہ بات کریں گے کہ ٹائی فائیڈ کا علاج کیسے ممکن ہے اور کون سی خوراک استعمال کرنے چاہیے ٹائی فائیڈ کے دوران یہ دو اہم باتیں ہیں کہ جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا یہ جانہ ضرور ہے کہ ٹائی فائیڈ کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کے بعد ہم علاج کی بات کریں گے کیونکہ اکثر لوگوں کو سر میں دارد ہوتا ہے پورے جسم میں دارد ہوتا ہے بھوک نہیں لے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹائی فائیڈ ہے ایسا نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹائی فائیڈ پھیلتا ہے کیسے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک پانی اور دوسرا خورا جو کنٹیمنیٹڈ ہو مطلب جس میں گٹر وغیرہ کا پانی شامل ہو سکتا ہے آپ کو خطرہ ہو اس سے یہ پھیلتا ہے علامات اس کی ہیں سب سے پہلے جو ٹائی فائیڈ کا جو بیکٹیریا ہے وہ آپ کے میدے میں انٹر ہوتا ہے سٹامک میں آپ کے میدے کو خراب کرے گا آپ کو موشن ڈائریا یا کانسٹیپیشن قبض لازمی ہوگی اس کے علاوہ آپ کو الٹی وغیرہ بھی آ سکتی ہے بخار بہت زیادہ ہوگا ریشز بھی ہوں کے ساتھ جسم پہ یہ آپ نے چیک کرنا ہے ایسے نہیں کہ آپ کو بخار ہے جسم میں درد ہے تب آپ نے سمجھ لینا کہ ٹائی فائیڈ ہے ایسے آپ نے غلطی بلکل نہیں کرنی علامات میں نے آپ کو اب پچھلی ویڈیو میری دیکھ سکتے ہیں ساری علامات میں نے آپ ادھر بتائی ہوئی ہیں کون کون سی علامات ہیں کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ ہمیں ٹائی فائیڈ ہو سکتا ہے تو خیار رکھا کریں اتائیت وغیرہ اتائیوں وغیرہ سے بچیں اور اپنے سیہت اپنے پیسے کا خیار رکھیں تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف کہ اس کا علاج کیسے ممکن ہے انٹی بیٹکس دی جاتی ہیں اس کی علاج کے لیے صرف انٹی بیٹکس سے ہی اس کا علاج ممکن ہے سالونل ٹائفے انٹی بیٹکس سے مر جاتا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو پانی کی بہت زیادہ کمی ہے تب آپ نے پانی زیادہ زیادہ پینے اور ایس کے استعمال بھی کر سکتے ہیں فیزیشن کے مشورے سے اس کے علاوہ آپ اگر پانی نہیں پی سکتے بہت زیادہ آپ کو ڈی ہیڈریشن ہو گیا تب ڈریپس وغیرہ لگائی جاتی ہیں آج کا دوسرا سوال کہ کون کون سے کھانا کون سا میں کھانا چاہیے ٹائفائٹ کے دوران ٹائفائٹ میں میدہ سٹامک جو ہے آپ کا بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے سب سے پہلے میدہ میں اٹائک کرتا ہے انٹر ہوتا ہے تو آپ کا میدہ ڈسٹرب ہوتا ہے اس صورت میں آپ کو وہ غزہ کھانی چاہیے جو جلدی حضم ہو سکی بس صرف یہ یاد رکھ لیں وہ غزہ کھانی ہے آپ نے جو جلدی حضم ہو سکے اور میدہ پہ زیادہ پریشر بوجھ نہ ڈالیں اور تھوڑی تھوڑی آپ نے کھانی ہے اگر آپ پہلے تین روٹی دو روٹی کھاتے ہیں تو آپ نے آدھی روٹی کھانی ہے ایک ٹائم بشک ٹائم آپ بڑھا سکتے ہیں فرض کریں اگر تین ٹائم کھار رہے ہیں دن میں تو آپ آن ٹائم کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی کھار لیں تاکہ جلدی حضم ہو سکے میدہ پہ زیادہ بوجھ نہ پڑیں ویسے اگر آپ دلیا استعمال کرنا چاہ رہے وہ سب سے بہتر ہے دلیا کسٹر شروع شروع میں اس کے لئے سیمی لوکٹ چیز کوئی بھی ہو وہ استعمال کر رہے وہ جلدی حضم ہو جاتی ہے اور میدے پہ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا پریشر نہیں پڑتا اس کے علاوہ آپ سبزیاں زیادہ زیادہ استعمال کر لیں پکی ہوئی فروٹ صاحب نے کھانی ہے وائٹیمنٹ کی تاکہ کمی پوری ہو آپ کو اور پانی زیادہ زیادہ استعمال کرنا ہے پینا کیونکہ اگر آپ کو موشن ڈائریہ ہے یا پھر الٹی آ گئی ہے اور بخار کی وجہ سے بھی آپ کا پانی جسم سے کم ہو جاتا ہے ڈی ہیڈریشن آپ کو ہو جاتی ہے تو پانی زیادہ زیادہ استعمال کریں اس سے آپ کو جلدی افاقہ ہو گئے اور یہی بس خوراک ہے اس کا خیار رکھنا ہے پروٹین انڈے وغیرہ بھی آپ کھا سکتے ہیں گوشت کھا سکتے ہیں جو بھی چیز استعمال کریں کھانا میں بس یہ خیار رکھیں کہ وہ جلدی حضم ہو جائے تھوڑی مقدار میں کھائیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا شکریہ